گوڈ ماننگ فرینڈز جیومیٹرکل آئیسومیریزم ہم دیکھ رہے تھے اپنے پچھلے لیکچر میں اسی کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں جیومیٹرکل آئیسومیریزم یا جامیتی سماویرتا کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے یا کون سا کمپاؤن کس طرح کی جامیتی سماویرتا پردرشت کر رہا ہے یا وہ کس طرح کا جیومیٹرکل آئیسومر ہے جیسے کی ہم نے بات کی تھی سس اور ٹرانس جو ہیں یہ اس کے جنرل نومنکلیچر کے طریقے ہیں تو کون سا آئیسومر سس ہے یا ٹرانس ہے اس کے نردھارن کے لیے کچھ فیزیکل اور کیمیکل میتھڈز ہیں تو جانتے ہیں ان کے بارے میں پہلا سب سے پہلا میتھڈ ہے کیمیکل رییکشن کے دوارہ یا کیمیکل میتھڈ جسے ہم کہتے ہیں سائیکلائزیشن یا چکری کرن ویدھی جیسے ہم فیومیرک ایسیڈ یا میلک ایسیڈ چونکہ ان کے دونوں جو کاربن ہیں ان پر دو کارباکس لی گروپ اٹیزڈ ہیں میلک میں بھی اور فیومیرک ایسیڈ میں بھی تو ہم دیکھیں گے کہ جو میلک ایسیڈ ہے وہ میلک ایسیڈ گرم کرنے پر ہیٹ کرنے پر این ہائیڈرائٹ بناتا ہے جبکہ جو فیومیارک ایسیڈ ہے وہ فیومیارک این ہائیڈرائیڈ نہیں بناتا ہے اور اگر بناتا بھی ہے تو بہت ہائی ٹیمپریچر پر لگ بھگ 275-280 ڈگری سلسیس ٹیمپریچر پر فیومیارک این ہائیڈرائیڈ بنا لیتا ہے لیکن کیسے کہ وہ پہلے میلک میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر این ہائیڈرائیڈ بناتا ہے جنرلی دیکھیں تو فیومیارک این ہائیڈرائیڈ ان پر اس تھیتیوں میں نہیں بناتا اس ٹیمپریچر پر نہیں بناتا جس پر میلک ایسیڈ بناتا ہے تو ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میلک ایسیڈ میں سیم سائیڈ پر کیونکہ یہ سیس آئیسومر ہے سیم سائیڈ پر یہاں پر دونوں کارباکس لے گروپ ہیں تو اس وجہ سے ایزیلی اس میں سے وارٹر مولیکیول کا لاؤس ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے ایچو ایچ وارٹر مولیکیول کا لاؤس ہو جاتا ہے اور این ہائیڈرائیڈ بناتا ہے یہ اس طرح سے میلک این ہائیڈرائیڈ بناتا ہے لیکن فیومیارک ایسیڈ میں چونکہ دونوں کارباکس لے گروپ آپوزیٹ سائیڈ پر ہیں تو یہاں پر ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اس کے علاوہ فیزیکل میتھرس بھی ہیں جیسے ڈائیپول مومنٹ جیسے ملٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ ان سب کے بیس پہ بھی ہم ریٹرمائن کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ کون سا والا جیومیٹریکل آئیسومر ہے جیسے ڈائیپول مومنٹ کی ہم بات کریں تو جو سس آئیسومر ہوتی ہیں ان میں جو الیکٹرونک ایفیکٹ ہے وہ سیم ڈائیریکشن میں کام کرتا ہے اور اس وجہ سے ایسے آئیسومر کا ایسے کمپاؤنڈز کا جو دویدرو آگھون ہے ڈائیپول مومنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ ٹرانس آئیسومر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اپوزٹ سائٹ پہ سیمیلر گروپس ہونے کے کارن وہ ایک دوسرے کے الیکٹرونک ایفیکٹ کو بیلنس کر دیتی ہیں کینسل کر دیتی ہیں اور اس وجہ سے ان کا ڈائیپول مومنٹ جیرو ہوتا ہے یا پھر بہت ہی کم نیگلیزیبل ہوتا ہے جیسے بات کرتے ہیں سیس اور ٹرانس ون ٹو ڈائی کلورو ایتھین کی یہ ہمارے سامنے کمپاؤنڈ ہے سیس ون ٹو ڈائی کلورو ایتھین اور اس میں ہم دیکھ رہی ہیں دونوں کلورین چونکہ سیم سائٹ پر ہیں دونوں سیمیلر گروپس جن کا الیکٹرونک ایفیکٹ سیم ہیں دونوں سیم سائٹ پر ہیں تو ایک ہی ڈائریکشن میں دونوں کا ایفیکٹ ہوگا اور اس وجہ سے اوور آل اس کمپاؤنڈ پر وہ الیکٹرونک ایفیکٹ آئے گا اور اس لیے اس کا ڈائی پول مومنٹ کنسیڈریبل ہوگا جیسے یہاں پر اس کی ویلیو ہے 1.89 ڈی بائی اسی طرح سے نیکسٹ ہم لیتے ہیں کمپاؤنڈ 1.2 ڈائی برومو ایتھین اس میں بھی بلکل اسی طرح سے ڈائی پول مومنٹ کنسیڈریبل اماؤنڈ میں ہوتا ہے 1.35 ڈی بائی اس کی ویلیو ہوتی ہے جبکہ اگر ہم ٹرانس آئیسومر کی بات کریں تو یہ دونوں کمپاؤنڈ کے لیے ٹرانس آئیسومر کی ویلیو زیرو ہوتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ دونوں گروپس اپوزٹ سائٹ پہ ہیں اور اپوزٹ سائٹ پہ ہونے کے کارن دونوں ایک دوسرے کے الیکٹرونک ایفیکٹس کو ایک دوسرے کے الیکٹرونک ایفیکٹس کو کینسل کر دیتے ہیں اور اوورال ان کی ویلیو زیرو یا پھر نیگلیزیبل ہوتی ہے اس کے بعد میں ملٹنگ پوائنٹس کے بارے میں بات جو سس کی اگر ہم بات کریں تو جو سس آئیسومر ہوتے ہیں ان کے ملٹنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملئیک ایسیڈ ہے جو کہ سس آئیسومر ہے اس کی ویلیو ہے 130 ڈگری سیلسیوس جبکہ جو فیومیارک ایسیڈ ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے 300 ڈگری سیلسیوس تو جو ٹرانس والے آئیسومرز ہیں ان کے لیے ملٹنگ پوائنٹ یا باائلنگ پوائنٹس اگر ہیں تو ان کی ویلیوز ریلیٹیو لی جیادہ ہوتی ہیں کمپیلیٹیو لی جیادہ ہوتی ہیں اس کے کیوں کیونکہ اپوزٹ سائیڈ میں ہونے کے کارنڈ جو وانڈر وال فورسز ہیں وہ ان پہ جیادہ ایفیکٹیو ریوٹ سے کام کرتی ہیں تو وانڈر وال ایفیکٹ جیادہ ہونے کے کارنڈ ان کے ملٹنگ پوائنٹس بھی جیادہ ہوتی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ملائک ایسیڈ سیم سائیڈ میں دونوں گروپیں ہیں سیس آئیسومر ہے جبکہ فیومیارک ٹرانس آئیسومر ہے ملک کا ملٹنگ پوائنٹ ہے 130 ڈگری سیسیس جبکہ فیومیارک ہے 300 ڈگری اس کے علاوہ بوائلنگ پوائنٹ ڈینسیٹی ریفریکٹیو انڈیکس یہ بھی ایسے میتھرڈ ہیں جن کے دوارہ ہم دونوں کو ڈیفرینشیٹ کر سکتی ہیں ایسی سٹرینکت کے دوارہ بھی ہم کونفیگریشن کا پتہ لگا سکتے ہیں جیسے کروٹونک ایسیڈ ہے اور سس اور ٹرانس آئیسومر ہے اس کے تو جو کروٹونک ایسیڈ کے سس اور ٹرانس آئیسومر ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سس آئیسومر کے لیے جو ایسیٹ سٹرینکت کی ویلیو ہے ک ای وہ ہے پی کے ای ویلیو 4.44 اور ٹرانس آئیسومر کے لیے ہے 4.70 تو یہ کس کی زیادہ ہوگی سس کی اور ٹرانس کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی ایسیڈ نکلنے ایسیڈ میں سے جو بھی ہمارا ایسیڈ ہے اس میں سے پروٹون نکلنے پر جو ریمیننگ این بستا ہے اس کی سٹیبلیٹی پر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریزوننس پر انونات پر تو اسی کے ایسیڈ سٹرینگ کم یا زیادہ ہوتی ہے اب بات کرتی ہیں جو میٹرکل آئیسومرزم کے دوسرے نومنکلیچر میتھرڈ کے بارے میں یا ان کے اور بھی نام کرن کی پدھتیاں ای زیاد نومنکلیچر سسٹم کے بارے میں پہلے بات کریں گے یہ جو ای زیاد نومنکلیچر سسٹم ہے اس میں زیاد کا ارث ہے زیاد کا ارث زیادہ زیادہ کا ارث زیادہ لینگویز میں ہے ساتھ ساتھ اور ای منز انٹیزن یا اپوزٹ سے اس کا مطلب یہاں پر تو اسے ہم کہیں زیاد آئیسومر اور اگر اپوزٹ سائٹ پہ ہے تو اسے ہم کہیں ای یا انٹیزن آئیسومر اب کس طرح سے ہم ان گروپ کو دیکھتی ہیں وہ پرائیوریٹی رولز کی ایک آئی بی کی آئی فکس کی جاتی ہیں پہلے ہم کسی ایک کاربن پر ہم جو مور پرائیور گروپ ہے وہ سیم سائٹ پہ ہیں تو ہم انہیں ج کہیں گے ادر وائز ہم انہیں ای کہیں گے دھیان رکھنا ہے کہ ہم سیم گروپ کو نہیں دیکھنا ہے جیسا ہم نے سیس ٹرانس میں دیکھا کہ ایس سیم سائٹ پہ ہے ایس ہم نے سیس سائٹ پہ ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں ان دو آئی سومر کی یہ پہلا ہے ہمارے پاس سیس ٹو بیوٹین اور دوسرا ہے ٹرانس ٹو بیوٹین ہم بات کر رہے ہیں سیس ٹو بیوٹین اور ٹرانس ٹو بیوٹین کے بارے سیس ٹو بیوٹین کیوں بولا کیونکہ دبل بونڈ سے بونڈ دونوں میتھائل گروپ سیم سائٹ پر ہیں اور یہ دونوں میتھائل گروپ اپوزیٹ سائٹ پہ ہیں بات کرتی ہے اگر ہم دیکھ چاہیں تو یہاں ہم کیا کریں گے پہلے ایک کاربن پر پہلے اس ایک کاربن پر دیکھیں گے کہ اس سے جڑے ہوئے جو دو گروپ ہیں ایک ہائیڈروزن اور دوسرا میتھائل گروپ تو یہ دو گروپ میں سے کون سے زیادہ پرائر ہیں تو اس کے لئے سیکوینس رول کو ہم کام میں لیتے ہیں پرائرٹی کے لئے جو رول ہے اس کو اٹومک نمبر اٹومک ویٹ ملٹیپل بانڈنگ اس کے اکارڈنگ ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاربن سے جڑا ہوا پہلا تو ہے ہائیڈروزن جس کا اٹومک نمبر ون ہے اور اس کے بعد جڑا ہوا ہے میتھائل گروپ جہاں پہ اٹومک نمبر ہائیڈروزن سے جیادہ ہے سیکس ہے یہاں پر تو اس وجہ سے ہم جیادہ پرائیٹی کس کو دیں گے ہائیڈروزن کے کمپیرٹیو کاربن یا میتھائل گروپ کو تو اٹومک اس سے جڑے ہوئے جو دونوں گروپ ہیں ہائیڈروزن اور میتھائل ان میں سے ہم جیادہ پرائیٹی کس کو دیں گے میتھائل کو دیں گے دوسرے کاربن پر ہم آتے ہیں یہاں بھی اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ہائیڈروزن اور میتھائل اس سیکنڈ کاربن کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس سیکنڈ کاربن پر ہائیڈروزن اور میتھائل ہونے کے کارن یہاں بھی جو پرائیر گروپ ہے وہ کون سا ہوگا تو ہم نے کیا دیکھا کہ دونوں کاربن پر میتھائل گروپ کی پرائیرٹی جادہ رہے گی اور میتھائل گروپ کی پرائیرٹی جادہ ہونے کی ویجے سے کیا ہو گیا دونوں سیم سائیڈ پر ہیں یعنی کی یہ کمپاؤن کون سا آئیسومر کہلائے گا ز آئیسومر کہلائے گا تو ہم اسے کہیں گے ز بیو ٹو ساتھی ساتھ یہ سس ٹو بیو ٹین بھی ہے اسی طرح سے دوسرا لیتے ہیں یہاں پر یہ ہے ٹرانس ٹو بیو ٹین اور اس میں بھی ہم دیکھیں تو اس کاربن پر جڑے ہوئے جو دونوں گروپ ہیں ان میں سے موش گروپ ہیں یہ اپوز ڈائریکشن میں ہونے کے کارن کیا ہو گئے ای آئیسومر ہوئے انٹیزن ہوئے تو یہ ہوئے ٹرانس بھی اور ساتھ کے ساتھ ای آئیسومر بھی اسی طرح سے یہ نیکسٹ کمپاؤن ہم لیتے ہیں برومو فلورو کلورو آئیوڈو ایتھین ون ون رومو آئیڈو ٹو ٹو فلورو کلورو ایتھین یا اس کو الفابیٹکل بھی ہم اس کو نام دیتے ہیں تو یہاں ہم دیکھ رہی ہیں کہ کاربن جو ڈبل بانڈ سے بانڈڈ ہے اس میں جو فرسٹ کاربن ہے یہاں پہ اٹومک نمبر کے اکارڈن جیادہ پرائر گروپ ہے آئیوڈین اور دوسرے کاربن پر فلورین اور کلورین اٹیز ہیں ان میں سے بھی اٹومک نمبر کے اکارڈن جیادہ پرائرٹی والا گروپ ہے کلورین تو چونکہ آئیوڈین اور کلورین دونوں سیم سائٹ پر ہیں اس لیے جو کمپاؤنڈ ہے یہ آئیسومر کون سا ہو گیا زیڈ آئیسومر تو یہ ہے زیڈ آئیسومر اسی طرح سے یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں کیا ہے کاربن سے جڑے ہوئے جو دبل بانڈ سے جڑا ہوا کاربن ہے اس میں زیادہ پرائر گروپ آئیوڈین اس طرف ہے جبکہ دوسرے کاربن پر زیادہ پرائر کلورین جو ہے وہ اپوزٹ سائٹ پر ہونے کے کارن یہ کیسا آئیسومر ہو گیا اینٹیزن یا ای آئیسومر ہوا تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ زیڈ اور ای نومنکلیچر جو ہے وہ سیس ٹرانس کے ابھی تک سیم تھا لیکن ایسا جروری نہیں ہے کہ ہر جگہ زیڈ سیسو اور ای اینٹیزن یہ ہے جبکہ ای زی سیسٹم جو ہے یہ زیادہ پرائیوریٹی والے گروپ کے سیم یا اپوزیٹ سائٹ پہ ہونے کو بتاتا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں اس کمپاؤن کے بارے میں تو یہاں ہم دیکھ رہی ہیں یہ کمپاؤن ہے 2 برومو بیو 2 این اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ کاربن اور اس کاربن پر جو جیادہ پرائیوریٹی والا گروپ ہے وہ ہے می تھائل جبکہ اس کاربن پر ہم دیکھیں تو جیادہ پرائیوریٹی والا گروپ ہے گروپ اور دونوں اپوزیٹ سائٹ پہ ہیں یعنی یہ آئیسومر کون سا ہوا ای آئیسومر تو یہ ای یہ کیسا ہو گیا سس آئیسومر تو سس آئیسومر بھی ہے اور ساتھ کے ساتھ ای آئیسومر بھی ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جروری نہیں ہے کہ سس ہمیشہ ای ہو تو یہ کنڈیشن ویاری کریں گی ایک سیمیلر گروپ کی اکورڈنگ ہوگا اور دوسرا موسٹ پرائیور نومنکلیچر کی ایک اور پدھتی ہے وہ ہے سن اینٹی نومنکلیچر سس یہ جیادہ تر ہم آگزم سمی یا کاربن اور ہیٹرو ایٹم کی بھی جہاں کہیں پہ ڈبل بانڈ ہوتا ہے وہاں پر ہم ان کو موسٹ لی کام میں لیتے ہیں تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں آگزم سبھی ہم فیلال لے رہے ہیں ایل ڈاگزم میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں یہ نومنکلیچر لینا ہے جیسے ہم یہاں پر لے رہے ہیں تو کاربن ڈبل بانڈ این یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹرو ایٹم کی بیچ ملٹیپل بانڈ نائیٹروزن پہ ایک ہی گروپ ہے اور اسی کو ہم جیادہ پرائیورٹی دیں گے اور یہ کون سا ہے ہائیڈراؤکسل گروپ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر نائیٹروزن پر ایک ہی گروپ ہے اور وہ کون سا گروپ ہے ہائیڈراؤکسل گروپ جب کاربن پر دو گروپ ہیں الکائل گروپ اور ہائیڈراؤزن تو یہاں ہم کس طرح سے سینیا انٹی لیں گے ہم دیکھیں گے کہ کاربن پر جو ہائیڈراؤزن ہیں اس ہائیڈراؤزن کے سیمیلر سائیڈ پہ یدی الڈوکزم کا ہائیڈراؤکسل گروپ ہے تو سین کہیں گے اور یدی اپوزٹ سائیڈ میں ہیں تو اسے ہم انٹی کہیں گے جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈراؤزن اور الڈوکزم کا جو او ایچ ہے یہ سیم سائیڈ پر ہیں تو اس کو ہم کہیں سین اور نیچے والے کمپاؤن میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہے کہ دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں ہائیڈراؤزن اور الڈوکزم کا ہائیڈراؤکسل گروپ چونکہ اپوزٹ سائیڈ میں ہیں تو یہ ہوا انٹی آئیسومر تو اس طرح سے ہم سین اور انٹی دیکھیں گے کس میں الڈوکزم میں کٹوکزم میں ہم کسی بھی طرح سے نام دے سکتے ہیں اگر الکائل گروپ کے رسپیکٹ میں ہم یہاں پر دیکھیں تو ہم کیا کہیں انٹی آر کیونکہ ہائیڈراؤکسل گروپ کے اپوزٹ سائیڈ میں الکائل گروپ آر ہے اور اگر ہم آر ڈیش کے رسپیکٹ میں نام دیں گے سین آر ڈیش تو سین آر ڈیش یا انٹی آر اس طرح سے ہم نام دیتی ہیں اس کمپاؤن میں ہم دیکھیں تو ہم کس طرح سے کہیں گے انٹی آر ڈیش کیونکہ جو آر ڈیش الکائل گروپ ہے وہ ہائیڈراؤکسل سے اپوزٹ طرف ہے تو ہم اس کہیں گے انٹی آر ڈیش یا ہم اس سے کہیں گے سین آر سین آر کیونکہ آر الکائل اور ہائیڈراؤکسل گروپ او ایس دونوں سیم ڈائریکشن میں ہیں تو یہ ہم نے دیکھا آج کہ کس طرح سے ہم سس ٹرانس آئیسومر کا پتہ لگاتے ہیں کہ کوئی بھی کمپاؤن کون سا والا آئیسومر ہے سائیکلائزیشن میتھڈ کے دوارہ چکری کرن ویدی کے دوارہ یا پھر کئی جو فیزیکل پیرامیٹرز ہیں فیزیکل میتھڈ ہیں ان کے دوارہ دوسرا ہم نے دیکھا ایز نومنکلیچر سسٹم اور سین اینٹی نومنکلیچر سسٹم کو کہاں کام میں لیتی ہیں کس طرح سے نام دیا جاتا ہے اور کب یہ زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہیں کمپیریٹی بلی ٹو سس ٹرانس نومنکلیچر سسٹم تین کیو